موسیقی 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 نظر ڈال لیتے ہیں یہ گراف کے ذریعے ہم آپ کو سمجھائیں گے ووٹ پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو ٹی ایم سی کو دوہزار چار میں اچھا خاصا ووٹ پرتیشت ملا تھا 21 فیصدی ووٹ آپ ان گراف میں دیکھ سکتے گرین لائن کے ذریعے 24 فیصدی ووٹ 2004 میں ملا جو بڑھ کر 43 فیصدی ہو گیا 2019 میں یعنی کہ سیدھے سیدھے 22 فیصدی کا فائدہ ٹی ایم سی کو ہوا بی جے پی کی بات کرتے ہیں 2004 میں 8 فیصدی ووٹ ملا اور 2019 میں 40 فیصدی 32 فیصدی کا فائدہ بی جے پی کو یہاں پر ووٹ پرسنٹیج میں ہوا کانگریس کی بات کریں تو کانگریس کو 2004 میں 15 فیصدی ووٹ ملا تھا اور 2019 تک آتے آتے گھٹ کر سمٹ کر 6 فیصدی رہ گیا سی پی ایم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 2004 میں 49 فیصدی ووٹ سی پی ایم کو ملا تھا اچھ آئی پر پارٹی تھی اور پھر دیکھیں کیسے ایک دم ڈھران پر پارٹی آ گئی اور 2019 تک آتے آتے سی پی ایم کا ووٹ شیئر گھٹ کر 6 فیصدی پر رہ گیا تو ان آنکڑوں کے ذریعے آپ نے سمجھا کیسے جو پارٹیاں تھی الگ الگ کس کا گراف چڑھتا چلا گیا کس کا گراف اترتا چلا گیا تو اب ہم یہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کیسے جو پرمپراغت ووٹر تھے سی پی ایم کے جو پرمپراغت ووٹر تھے کانگریس کے جو پرمپراغت ووٹر تھے وہ کہاں گئے کس کے خاتے میں چلے گئے اب اس کو زرہ سمجھئے جو لیفٹ کے پرمپراغت ووٹر تھے اس میں بی جے پی سب سے زیادہ منافع میں رہی 49 صدی لیفٹ کا ووٹر بی جے پی میں شامل ہوا اور اگر ہم بات کریں ٹی ایم سی کی تو اکتیفٹی صدی ووٹ ٹی ایم سی کے خاتے میں گئے لیفٹ 30 فی صدی اپنے بارکرہ رکھنے میں کامے رہی کانگریس کے خاتے میں کوئی ووٹ ٹرانسفر نہیں ہوا تو لیفٹ کے پرمپراغت ووٹروں کا آپ نے یہ آنکڑا دیکھا اب کانگریس کے پرمپراغت ووٹر کی کیا ستیتی رہی ہے آپ سمجھ لیجئے جو 32 فی صدی ووٹر بی جے پی کے پاس چلے گئے ٹی ایم سی کے پاس 20 فی صدی لیفٹ کے پاس 4 فی صدی ٹرانسفر ہو گئے اور کانگریس نے جو اپنا انٹریکٹ رکھا جو بچا ہوا تھا وہ کانگریس کے پاس رہ گیا تو یہ پوری تصویر آپ نے سمجھی کہ کیسے لیفٹ کی جو منگال کی سیاست تھی وہ بدلی چناؤ در چناؤ اور کیسے جو پرمپراغت ووٹر تھے وہ الگ الگ پارٹیوں میں شامل ہوتے چلے گئے ہمارے ساتھ دونوں خاص مہمان ہیں ان سے اب چرچہ کی ہم شروعات کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنکڑے کیا اشارہ کرتے ہیں کیا بتاتے ہیں کیسے ان آنکڑوں کو ڈیکوڈ کیا جائے سب سے پہلے میتاب جی آپ کا رکھ کرنا چاہوں یہ جو شفٹ ہوا پورا 370 ڈگری سیاست گھوم گئی بنگال کی اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ آپ کیا مانتے ہیں اسے میں دھروی کرن کتنا ایمپورٹن فیکٹر ہے دیکھیں اسے انشیلی بنگال میں جو لڑائی رہی ہے ٹریڈیشنلی کانگریس اور سی پی ایم کی رہی ہے پہلا چیف منسٹر وہاں پر بنگلا کانگریس کا 1967 مین سٹال ہوا تھا جو فرسٹ آسولٹ آف کانگریس پارٹی مانا جاتا ہے پھر 1977 کے بعد 34 سال تک سی پی ایم کا مہا پر راج رہا اب کانگریس پارٹی جو ٹی ایم سی ہے آج وہ ایکچول ریال کانگریس پارٹی ہو گئی ہے اور سی پی ایم کا ووٹ جو لارج لی ہم دیکھ رہے ہیں وہ بی جے پی کی طرف ٹرانسفر ہو گیا ہے اب اس میں دروی کرن کا پچھلے چناؤ پچھلے دو چناؤں میں کافی اثر رہا ہے کیونکہ بنگال میں جاتیگت راج نیتی زیادہ نہیں ہوتی وہاں سوشو ایکنومک کلاس بیس راج نیتی ہوتی ہے گریب اور امیر کی لڑائی ہوتی ہے اب 2014 19 میں کیونکہ وہاں پر مسلم پاپیلیشن 30% ہے جو کی بھارت کے مسلم پاپیلیشن کے ڈبل ہے تو ہندو ورسز مسلم ایک پولارائزیشن جرور ہمیں 14 اور خاص کر کے 19 میں ہم کو دیکھنے کو ملا جو کی اس سمیں لگ بگ 60% سے اوپر مسلم مدداتا جو ہے اس نے ٹی ایم سی کو ووٹ کیا اور بی جے پی جو ہے وہ کافی حد تک ہندو مدداتا کو اپنے بکش میں لانے میں کامیاب رہی اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو سی پی ایم اور کانگریس کے پاس جو مائنورٹی ووٹر تھا وہ بھی دیرے دیرے ٹرانسفر ہو گیا ہے ٹی ایم سی کی طرف تو اس چناؤں میں دیکھنا پڑے گا کہ سی ای ای کے ایم پیکٹ کے بعد کتنا اور پولارائزیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اب منیشہ جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے جب بات ہوتی ہے دھرووی کرن کی تو اس بریکٹ میں کون کون سے مددے سمجھ جاتے ہیں جیسے سندیش کھالی کا مددہ اس وار کافی ہائی لائٹ ہوا ہے کافی سیاست میں کھینچتان اس مددے کو لے کر ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور اہم بات جوڑ جاتی ہے اس مددے کے ساتھ مہلاؤں کا فیکٹر بھی سامنے جوڑ جاتا ہے اس کو آپ کتنا ایمپورٹنٹ اس چناؤں میں مان رہی ہیں اس چناؤں میں اس کے پہلے کے چناؤں میں مہلاؤں کا مددہ جو بہت مہتپونڈ رہا ہے اور دھرووی کرن مہلاؤں سب ایک سانس میں لینے کے پہلے آپ یہ سمجھنے کی چیشٹہ کیجئے کہ یدیپی جاتی کی راجنیتی وہاں نہیں رہی ہے لیکن اس کے باوزود بھی پچھلے چناؤں سے بھاجپا نے کچھ ایسی پرمکھ ساماجک ورگوں کا یا کٹیگریز کا اللہ کیا ہے جیسے مٹوہ ماں کے مندر میں پردان منتری سویم گئے اور انہوں نے اس کمیونٹی کو اپنی طرف کھیچنے کی چیشٹہ کی اس کے علاوہ کونچ راجبنگشی جہاں ان کے طرف تی گارڈن ورکرز کی بات جو ہیے سب کی گئی اس کے علاوہ جنگل مہل کا علاقہ تھا اس میں پچھلے چناؤ سے ہی مجھے یاد ہے جنگل مہل دیکھئے گا تو یہ ٹرائیبلز کا ایریا ہے تو کہیں نہ کہیں کلاس کے ساتھ کچھ ساماجک ورگوں کی بھی بات تھی ان آو دھاراناؤں میں بھی ایک جہاں پیٹ تھی ٹی ایم سی کی وہاں جہاں جہاں ٹی ایم سی تھی وہاں وہاں بی جے پی نے اپنے پیٹ بنانے کی چیشٹہ کی اور اس کے اوپر سے ایک ٹاپ اپ کے روپ میں دھروی کرن کا کارڈ ہوا اب یہاں اہم مددہ یہ آجاتا ہے کہ دھروی کرن کی راجنیتی جہاں پرکھر ہو ممتاب اینر جی کو چیلنج کہاں سے بی جے پی سے جو دھروی کرن کی راجنیتی کر سکتے ہیں وہاں کہیں بھی لیفٹ جو ہے ٹرمینل ڈکلائن اس طرح کا جھٹکہ ملتا ہے جوتی دا جو ہے ان کی مردتی ہو جاتی ہے لیکن سی پی ایم اپنے جو ریزرویشنز ہے وہ کبھی بھی ہٹاتا نہیں ہے ممتاب اینر جی کے پرتی تو جو ووٹ سی پی ایم کے کہاں جا رہے تھے وہ تو جا رہے تھے بی جے پی کے پاس لیکن اپنی جو ان کی چڑ تھی ممتاب اینر جی سے اس کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اور ایک طرح سے جو اپوزیشن کا کام کرتے وہ کبھیل چڑ کی راجنیتی رہ گئی اور بی جے پی ایک اچھا پولٹیکل انترکرانیور ہے موقع گماتا نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو ایک طرح سے کھڑا کیا لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ رورل ووٹس ٹرائبل ووٹس ان میں اور ویمن ووٹس میں بھی ممتاب اینر جی نے اپنی پیٹ بنائے رکھی حالانکہ ان سب میں بی جے پی اس کو چیلنج کرنے کی کوشش اب ایک چھوٹی سی پرتکریہ میں آپ سے چاہوں جو پرمپرہ گرد ووٹ کی ہم بات کریں جو شفٹ ہوا بی جے پی میں ٹی ایم سی میں تو اس چناؤ کے مدینے زکر دیکھا جائے اگر دھرووی کرن کے اردگرد سیاست گھوم جاتی ہے چناؤ جو اس کے اردگرد گھوم جاتا ہے وہ بڑا مدہ بن جاتا ہے then what کیا ہم یہ مانن کے چلے ایسا منیشا جی کہہ رہی تھی کہ اگر اس گھہرے میں چناؤ آتا ہے تو لیفٹ کہیں سٹینڈ نہیں کرتا وہ پارٹی وہ جو لڑائی ہے ٹی ایم سی اور کانگریس کی بھی ٹی ایم سی اور بی جی پی کی بیچ ہو رہے گی دیکھیں دو باتیں ہو گئیں ایک ہے کہ کانگریس اور سی پی ایم کا الائنس ٹی ایم سی کے ساتھ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں جہاں پر کانگریس کا مجبوط گڑ ہے مالدہ مرشیدہ کا چھوٹا موٹا پورشن آف مسلم ووڈ جو ہے وہ کانگریس اور سی پی ایم کی طرف چلے جائے لیکن سی اے اے کے ایمپلیمنٹیشن کے بار اب ایک ریورس کانسولیڈیشن ہے تو جس کی وجہ سے یہ جو الائنس نہیں ہوا ہے اس کا فیکٹر نیوٹرلائز ہو جاتا ہے کیونکہ مسلم مددہ تھا جو شاید چھٹک رہا تھا کانگریس اور سی پی ایم کی طرف کچھ سیٹوں میں واپس ٹی ایم سی کی طرف جا سکتا ہے اور آپ نے جو مہلا دروی کرن کی بات کری تو پچھلی بار ٹی ایم سی کو چار پرسنٹ کی لیڈ تھی مہلا مت داتا ہوں اور پورشوں میں دو پرسنٹ کی لیڈ تھی اوورال ان کو تین پرسنٹ ووٹ شیئر کی لیڈ تھی یعنی دو پرسنٹ مہلاوں سے اور ایک پرسنٹ پورشوں سے اب اس بار اگر مہلا مت داتا سندیش خالی کی وجہ سے بی جے پی کی طرف فیفٹ ہوتا ہے تو کور ووٹ ہے وہ ٹی ایم سی کا اس کو بہت بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے بہت امپورٹنٹ بات آپ نے یہاں پر بولی ہماری یہ چرچہ جاری ہے آنکڑوں کے ذریعے کچھ اور تصویر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ایک چھوٹا سبریک ہمیں یہاں پہ لینا ہوگا ہم جل لاتے ہیں بڑیک کے بعد ایک بار پھر سے سوگت ہے آپ کا آج ہم بات کریں دوزہ چوبیس کی چناوی سیاست میں بنگال کی تصویر کیا ہے کیا ہو سکتی ہے کون کہاں پر کھڑا ہے آنکڑوں کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ اور آنکڑے آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں آپ کو کی اگر کانگریس اور ٹی ایم سے جڑ جاتے تو کیا ہوتا کانگریس ٹی ایم سے جڑتے تو کیا ہوتا چوبیس سیٹ دونوں کی آتی دوہزار انیس میں بائیس آئی تھی دو کانگریس کی آئی تھی ملا کے چوبیس اور دوہزار چوبیس کا انمان کیا ہے تیس سیٹ کا انمان ہے یہ دوہزار چوبیس کا اگر دونوں جڑ جاتے لیکن ایسا ہو نہیں سکا یہ تو بات آپ نے دیکھیں کہ جڑنے کی اب ہم بات کر لیتے ہیں 2019 میں بیجے پی کی ستھی کیا ہوتی 2019 میں بیجے پی 18 سیٹیں جیتی تھی وہ آپ کے سامنے ہیں اب 2024 میں کیا ہو سکتا ہے 2024 میں اگر جڑ جاتے تو یہ سیٹ کہاں کھڑا بیٹھتا 12 یعنی کہ سیدھا سیدھا بیجے پی کو نقصان یہاں پر ہو سکتا 6 سیٹ کا لیکن کانگریس اور ٹی ایم سی ساتھ چناؤں نہیں لڑ رہے ہیں یہ ایمپورٹنٹ فیکٹری یہاں پر ہو جاتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ٹی ایم سی کا ووٹ پرتیشت چھٹکتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بیجے پی کے پالے میں اگر وہ جاتا ہے 2019 کی اگر ہم بات کریں تو یہ انومان ہے کہ 2019 میں ٹی ایم سی کو بائی سیٹے آئی تھی لیکن یہ آنکڑا جو ہے دس پہ رہ جائے گا 2024 میں اگر ووٹ پرسنٹیج ٹی ایم سی کا جو 5% ووٹ بیجے پی کو مل جاتا ہے اگر اس صورت کو ہم دیکھیں اب بیجے پی کو کتنا فائدہ ہوگا یہ بھی فٹا فٹ نظر ڈال لیتے ہیں کہ بیجے پی کے وہ 2019 کی اگر ہم بات کریں تو 18 سیٹے ملی تھی اور اگر 5% ٹی ایم سی کا ووٹ چھٹک کر اس کے خاتے میں آتا ہے تو یہ سیٹوں کے سنکھیا ہو جاتی ہے 31 یہ پوری تصویر اب آپ کے سامنے ہیں آنکڑوں کے ذریعے ہمارے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سے ہم چرچہ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ آنکڑے کیا تصویر پرستط کرتے ہیں ووٹ ڈیویزن کی بات منیشا جی ہو رہی ہے لیکن یہ ووٹ ڈیویزن کس کا کس کو اور کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں تک جو پہلے کے کھلاڑی تھے کانگریس اور سی پی ایم یہ اب اور ایڈیشنل دے نہیں سکتے کچھ بھی ان کے ووٹ سب ٹرمینل ڈکلائن میں ہیں تو سیدھا سیدھا آپ جس کو کہتے ہیں چھینہ جھپٹی کے لڑائی ہے اگر ٹی ایم سی کے مت لے جاتی ہے بھاجپا اس لیے سندیش خالی کا بھی جو ماملہ ہے وہ دکھد ہے لیکن مہلا ووٹروں میں ایک بیس ہے ممتاب اینر جی کا بھی اور ان کی اپنی لوگ کلیانکاری یوجنائے رہی ہیں وہ خود بھی ایک مہلا ہے تو ان پر پرہار جو کڑا دیکھتے ہیں کہ مہلا ووٹرز وہ پین کاسٹ کٹیگری پین ریجن ان کو آل آور بنگال چھٹک سکتا ہے تو وہ پورے بنگال میں یہ کوشش کر رہے ہیں ایک طرح سے تو اور دوسری بات ہے کہ پولرائزیشن پر وہ کوشش کریں گے اس سے ایک ہندو میجورٹی شاید کنسولیڈیٹ ہو تو یہ باتیں جو ہے وہ بھاجپا کو سیدھا نفع دے سکتی ہیں لیکن ممتاب اینر جی کا جہاں تک سوال ہے ان کی اپنی لوگ کلیانکاری یوجنائیں اور جنگل مہل کا علاقہ ٹرائبل علاقہ ان سب میں ان کی پکڑ جاؤ برقرار رہی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ جمین پہ ججہارون نیتا کی روپ میں دیکھی جاتی ہے دوسری بات آپ دیکھئے کہ ممتاب اینر جی نے کتنا بھی دباؤ رہا ہے جہاں تک انڈیا الائنس کا سوال ہے انہوں نے سپشٹ کر دیا ہے کہ نا سی پی ایم نا کانگرس کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے تو انڈیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی توتی جو ہے وہ بلکل کھری کھری بول کے رہی ہے اور ان کے کون چہتے ہیں ان میں جن لوگ کا بنگال سے کوئی لاؤ لپیٹ نہیں ہے ان کے چہتے اکھلیش ہیں ان کے چہتے آم آدمی پارٹی ہیں جو کی یوہ نیتا ہیں اور بنگال سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ممتاب اینر جی بھی ایک کڑی راجنیتی کھیل رہی ہیں بھاجپا بنام چھتری دل جو ہوگا 2024 میں اس کی سب سے بڑی لڑائی بنگال میں لڑی جائے گی انڈیا بلوک کا ساتھ نہ آنا یہ کس روپ میں ایمپیکٹ کرے گا اس بار کے چناؤں کو پہلا سوال دوسرا سوال بار بار سندیش کھالی کا ذکر آ رہا ہے جب ٹی ایم سی کے ووٹر چھٹکنے کی بات آ رہے اس میں مہلا ایمپورٹن بھومی کا نبھا سکتی ہے تو سندیش کھالی کا جو مدہ ہے وہ ایک ریجن تک سیمیت ہے یا پھر اس کی پین بنگال ایمپیکٹ اس کا آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ایک تو جو کیا ہے کہ یہ نیشنل چناؤں ہے تو اس میں دو طرح کے ہی ووٹ ہیں یا تو پرو بی جے پی ہے یا تو انٹی بی جے پی ہے اس میں کوئی پرو ٹی ایم سی انٹی ٹی ایم سی ووٹ کا لینا دینا نہیں ہے تو اگر الائنس نہیں ہوا ہے کانگریس اور ٹی ایم سی کا تو افکورس بی جے پی کا جو انٹی ووٹ ہے وہ سپلٹ ہو رہا ہے میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں اور جو بھی کانگریس کے پاس ووٹ ہے کسی بھی الائنس میں سیم لیس ٹرانسفر ہم نے دیکھا ہے کہ ہوتا نہیں ہے سب سے بڑا ایشو ہوئی ہوتا ہے لیکن کانگریس کے پاس جو وہاں پر 6% کے قریب ووٹ ہے اس میں سے 5% تو مسلم سپورٹ ہے تو وہ تو ایزلی ٹرانسفر ہوتا ہے یعنی وہ الائنس جو ہے وہ ایک مجبوط الائنس ہوتا کیونکہ اس میں ووٹ ٹرانسفر ہوتا تھا اور آپ کے آکڑے وہ فیسینیٹنگ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ 6 سیٹوں پر بھاجپا کو مشکل ہو جاتی کیونکہ ان 6 سیٹوں پر بھاجپا 5% سے کم مارجن پر بھی کی تھی اب جب یہ الگ الگ لڑ رہے ہیں سندیش خالی کا ماملہ ہو CAA ہو anti-incumbency محمدتہ کے خلاف بھی دس سال سے لڑ رہی ہیں وہاں پر چناؤ کانگریس اور CPM بھی زور لگا ہی رہی ہے تو اگر اس کی وجہ سے آپ نے دکھا ہے 5% ووٹ بھی swing ہوتا ہے اس میں مہلا ووٹ بھی ہے اور اس میں ہندو مجورٹی ووٹ بھی ہے بھدر لوگ ووٹ بھی ہے جس کو بھدر لوگ کہتے ہیں تو کیسے گیم چینج ہوتا ہے ان 12 سیٹوں پر بھاجپا 2nd تھی پچھلی بار جو آپ سیٹیں دکھا رہے ہیں جو بڑھتی ہوئی تو افکورس ان سیٹوں پر کنٹینشن ہے اور مہلا کا جو سنٹیمنٹ ہے یہ سنٹیمنٹ کا ماملہ ہے آج کی ڈیٹ میں سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی بھی چیز ایک لوکل یا سینٹرک نہیں ہوتی سیمیت نہیں ہوتی وہ چوبیس گھنٹے میں پورے راجے کیا پورے دیش میں اس کی بات گوزنے لگتی ہے بہت بہت شکریہ مطاب جی سمیہ کی کمی ہے منیشہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا ان آکڑوں کے ذریعے پورا ویشلیشن کرنے کی اور بنگال کے ایک تصویر دکھانے کی آپ نے یہاں پر کوشش کی ہے امید کرتے ہیں کہ ان آکڑوں کے ذریعے کارکرم کے ذریعے آپ کو ایک چھوٹا سا ایک بیو پوائنٹ ضرور ملا ہوگا کہ بنگال میں اس بار کیا ہو سکتا ہے اور کیا بنگال میں ہوتا رہا ہے آج کارکرم میں اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی آپ نئے وردے کے ساتھ نئے آکڑوں کے ساتھ ہمیں فیلحل دیجئے اجازت